آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمیں روٹ کنال کی زورت کب پڑتی ہے یعنی کہ جو جڑوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ کب کیا جاتا ہے تو اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کیا سائن سیمٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ کن 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 کنڈیشنز میں آپ کی روٹ کنال ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کا خیال کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں لکٹر کیسے ڈائیگنوز کرے گا آپ کو کیا کیا کرنی ہے یہ سب کچھ اس ٹاپک میں بتاؤں گی کیونکہ شدید درد کی صورت میں یہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جسے ہم روٹ کنال ٹریٹمنٹ یعنی کہ جڑوں کا علاج کہتے ہیں مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے مرہم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں آج سلام نکو میرا نام ڈاکٹر حیرانیاب ہے میں ڈینٹل سرجن ہوں میں 6 سال سے جوہر ٹاون لاہور میں اپنی پریکٹس کر رہی ہوں آج اس بارے میں میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے روٹ کنال کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے یعنی کہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ روٹ کنال ٹریٹمنٹ کیا ہے اسے جڑوں کا علاج بھی کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس سمٹائمز بہت سویر پین کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ نکال دیں دانتوں کی بچانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیلنگ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ پلپ کیا بھی ہوتی ہے اور تھرڈ پہ آپشن آتا ہے روٹ کنال کا جس میں یہ ہوتا ہے کہ دانت کے اندر جب بھی دانت میں کیڑا لگتا ہے تو دانت کے اندر دانت کی بلڈ سپلائی ہوتی ہے جسے ہم پلپ کہتے ہیں اگر تو وہاں تک دانتوں میں کیڑا لگ چکا ہے ریشہ اندر تک جڑوں میں پھیل گیا ہے تو پھر دانت نکالنے سے پہلے دانت کو بچانے کی ایک آپشن آجاتی ہے روٹ کنال کی اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دانت کو سن کر کے پہلے پھر اس کے اندر سے سارا جو پلپ ہے جو بلڈ سپلائی ہے وہ ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں جڑوں کو آرٹیفیشلی فل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کراؤن لگا دیتے ہیں تو یہ پورا پروپر پروسیجر ہے روٹ کنال کروانے کا اب یہ ہے کہ کس کنیشن میں روٹ کنال ہوتی ہے پہلے تو اس کے سائن سمٹمز یہ ہوں گے کہ پیشنٹ کو سوئر پین ہے سمٹمز پین کے ساتھ پین ریڈیئٹ کر رہی ہے نیک میں، ائر میں سر میں، کان میں، گلے میں کہیں پہ بھی پین آپ کی دانت کے ساتھ ریڈیئٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ کہ بہت سوئر ایک سپیسیفک دانت میں بہت سوئر سنسٹیویٹی یعنی کہ تھنڈا گرم آپ کو لگ رہا ہے یا دانت جو ہے وہ سمٹمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹ کنال والے دانت میں آپ کو پین نہیں بھی ہوتی کیونکہ وہاں پہ پلپ نیکروز ہو چکی ہوتی ہے یعنی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ کنفارم ہوتا ہے دینٹل ایکس رے کے بعد آپ کسی بھی دینٹس کے پاس جاتے ہیں آپ کا دینٹس ایکس رے کرتا ہے آپ کے سارے کنڈیشن سمٹمز دیکھنے کے بعد اس ایکس رے پہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ پلپ تک گیڑا دانت کے انفیکشن اندر تک چلا گیا تو اب اس کی روٹ کنال ہو کی بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ روٹ کنال کیسے کروائیں گے یعنی کہ پین تو نہیں ہوتا تو بلکل بھی نہیں پہلے اس دانت کو سن کر دیا جاتا ہے ہاں روٹ کنال کروانے سے پہلے یا کوئی بھی نیڈل پروسیجر کروانے سے پہلے کچھ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں جیسے کہ اگر پریگننسی ہے تو پریگننسی کا کونسا منت ہے وہ دیکھ کے کیونکہ کچھ ایسے منت ہے جن میں ہم وہ ڈوز نہیں لگا سکتے زیادہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہو شوگر کنٹرولڈ ہو اگر کسی کو کچھ دل کا مسئلہ ہے یا خون پتلا کرنے والی جیسے بلڈ تھنر لے رہے ہیں تو یہ ساری ہسٹری میڈیکل ہسٹری لے کر اگر ان کو آپ ڈوز سیف ہے وہ لگا کر اور موسٹلی یہ ہے کہ خالی پیٹ نہیں ہونا چاہیے پیشنٹ کو کیونکہ جو ہم انجیکشن دیتے ہیں اسے بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس کو انجیکشن دے کے سن کر کے پھر ہم وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ تقریبا آپ کو 3-4 وزٹ ڈاکٹر پاس ڈینٹس کے پاس جانا پڑتے ہیں کیونکہ یہ سنگل وزٹ بھی ہو جاتا ہے سمٹائمز یہ سنگل وزٹ آپ کو روٹ کنال فریٹمنٹ کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کرون نیکس وزٹ میں لگتا ہے اور سمٹائمز اگر انفیکشن زیادہ ہے یا مینویلی ڈینٹس کر رہا ہے تو آپ کو 3-4 سیشن اس میں جانا بڑھتا ہے ڈینٹس کے پاس اور جب بھی آپ روٹ کنال کروا لیتے ہیں اس کے بعد کیونکہ جڑے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں دانت آپ کا سیو ہو جاتا ہے لیکن ویک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مست ہے کہ آپ کرون لگوائیں جسے کیپنگ کہتے ہیں اسی دانت کو تھوڑا سا ٹرم کر کے اس کے اوپر کرون لگا دیا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دانت کی لائف بڑھ جاتی ہے اگر روٹ کنال ہونے والا دانت میں اور آپ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں یعنی کہ پہلے فیلنگ ہونے والی تھی آپ نے اسے اگنور کیا وہ بات روٹ کنال تک چلی گیا ہے آپ اسے مزید اگنور کریں گے آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں تو وہ انفیکشن بڑھتے ہوئے اس دانت کو بھی ضائع کر دے گا ہمیں اس دانت کو نکالنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ساتھ والے دانت ہیں وہ ان میں بھی انفیکشن کرے گا اور کچھ جرہ سی میسے ہوتے ہیں جو وہاں سے بلڈ سرکولیشن سے آپ کے دل میں اور باقی آرگنز میں جا کے آپ کو باقی بیماریاں باقی ایشیوز بھی کاؤس کرتے ہیں تو یہ بہت ورسٹ کیسے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ دینٹل ٹریٹمنٹ جتنا جلدی کروا لیں گے اتنا کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی ہوگا کم پیسے لگیں گے اور آپ کی جو اوبرال سے ہیلتھ ہے اس پہ بھی اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کا دانت بھی سیو ہو سکتا ہے تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہونے والا وہ آپ جتنا جلدی کروا لیں گے وہ اتنا اچھا ہے آجہ آپ روٹ کے نال دانت ہے یعنی کہ آپ کو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سوئر پین رات کا ٹائم ہے آپ کسی ڈینٹس کے پاس اس وقت نہیں جا سکتے آپ نے میڈیسن لی ہے آپ کو میڈیسن سے بھی پروپر اس وقت ریلیف نہیں مل رہا تو آپ کچھ احتیاط ہے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کر لیں تاکہ آپ کا وہ ٹائم سکون سے گزر جائے پہلے تو آپ کسی بھی دینٹس سے پوچھ کے کوئی میڈیسن اور انجیکشن پوچھ لیں آپ وہ لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ جو ریمیڈیز ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک تو اگر بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے تو گرم پانی میں نمک ڈال کے اس سائیڈ پہ رنس کریں یعنی کہ کلیاں کریں اس کے علاوہ اگر آپ جہاں پہ بھی سوئے ہوئے ہیں اپنا سر تھوڑا اونچا رکھیں یعنی کہ تکیہ تھوڑا اونچا رکھیں اس سے یہ کہ بلڈ سرکولیشن فلو کم ہوگا تو پین آپ کو کم ہوگی اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس دن رات کو کھانا کم کھائیں کوشش کریں میٹابولیزم کم ہوگا تو آپ کو اس دن پین کم ہوگی لانگ جیسے کہتے ہیں گھروں میں نوملی اویلیبل ہوتا ہے اسے آپ اپنے دانتوں میں وہاں پہ آپ کروا لیں thank you so much اگر آپ مجھ سے اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کلینک اپوائنمنٹ یا ویڈیو کنسلٹیشن تو آپ مرہم.pk کے تھرو مجھ سے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں thank you so much